بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ارشاد فرمایا پانچ قسم کے لوگ دنیا میں زلیل و خوار ہوتے ہیں نمبر ایک وہ شخص جو ایسے دو آدمیوں کے درمیان جاگ اسے جنہوں نے اسے اپنے کام میں شریک ہی نہیں کیا یعنی کوئی آدمی یا تو دنیا کی بات کر رہے ہیں یا دین کی بات کر رہے ہیں یعنی دو آدمی جو کھڑے ہیں ان میں اگر تیسرا آدمی بغیر ان کی اجازت کے شامل ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ خفیہ مشورہ کر رہے ہوں کوئی نیکی کا کام کرنے کا آپس میں مشورہ کر رہے ہوں اور یہ درمیان میں ایسے جا کے گس جائے ایسا آدمی جو ہے نا وہ زلیل و رسوا ہی ہوتا ہے جب کسی نے اس کو بلایا ہی نہیں تو وہ خواں مخواں کسی کے معاملات میں دخل اندازی کرنا اس کو زلیل و رسوا ہی کرتا ہے نمبر دو وہ شک جو کسی کے گھر میں جا کر اس پر حکومت کرے اور اپنی بڑائی کا دھم برے یعنی کسی کے گھر بیٹھا ہے اس کے گھر سے کھانا کھاتا ہے لیکن حکمرانی کر رہا ہے وہاں پر حکمرانی بھی کرتا ہے اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے کہ میرے بغیر تمہارا کام نہیں چل سکتا حالانکہ اپنے گھر میں چونٹی بھی شیر ہوتی ہے تو ایسا آدمی جو کسی کے گھر میں جا کر حکومت کرنا چاہتا ہے حکمرانی کرتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ اسی قابل ہے اسی لائق ہے کہ زلیل و رسوا ہو کیونکہ ایک نہ ایک دن اسے ضرور زلیل و رسوا ہونا پڑتا ہے نمبر تین وہ شخص جو کسی دعوت میں بن بلائے چلا جائے یعنی آج کل کچھ لوگ ایسے ہیں گروب بنے ہوئے ہیں کہ جہاں کوئی دعوت ہے کسی شادی حال میں کبھی برات والوں کی طرف سے براتی بان کر کبھی دلہن والوں کی طرف سے ولیمے کے اندر جا کر شریک ہو جاتے ہیں ایسے لوگ جو ہیں نا ان کی مثال چور سے دی گئی ہے جو بن بلائے مہمان ہوں اور بغیر اجازت کے خانہ خوا کر آ جائیں تو فرمایا ایسا آدمی چور ہے نمبر چار وہ شخص جو ایسے لوگوں کے سامنے باتیں کرے جو اس کی طرف دیان ہی نہیں کر رہے یعنی لوگ اپنی باتوں کے اندر مصروف ہیں اپنے اپنے کام کے اندر مصروف ہیں اور وہ جا کر ان کو تلقین کر رہا ہے یا ان کے سامنے ایسی باتیں کر رہا ہے جو نہیں کرنے والی حالانکہ وہ اس کی باتیں سن ہی نہیں رہے تو ایسا آدمی جو ہے نا وہ زلیل اور رسوہ ہوگا جیسے وہ آدمی جو دعوت میں بن بلائے چلا جائے وہ آدمی ایک دن پکڑا جائے گا اور وہ زلیل اور رسوہ ہوگا اسی طرح یہ آدمی بھی جو لوگوں کے سامنے ہر وقت باتیں کر رہا ہے اس کی طرف دیان ہی نہیں دیتے تو کہیں نہ کہیں اس کو زلیل اور رسوہ کریں گے اس کی بیزتی کر دیں گے نمبر پانچ جو شخص ایسی مجلسوں میں جا بیٹھے جن کے وہ لائک ہی نہیں جہاں پر بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوں انسان جا کر ان میں بیٹھ جائے بڑے بڑے نیک اور متقی لوگ بیٹھے ہوں بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوں یا بڑے بڑے امیر کبیر قسم کے لوگ بیٹھے ہوں اور ایک گریب جا کر اس میں بیٹھ جائے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی کوشش کرے تو وہ چونکے اس لائک ہی نہیں تھا اسے اس مجلس میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا اس لیے بہتری اسی کے اندر ہے کہ انسان ایسی مجلسوں میں نہ جائے جس کے وہ لائک اور قابل نہ ہو ایسا نہ ہو کہ وہاں پر اس کی بزتی کر کے مجلس سے اٹھا دیا جائے وہاں سے نکال دیا جائے تو یہ پانچ قسم کے آدمی جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ جلیل و رسوہ ہونے کے لائک ہیں تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام برانیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے مزید اچھ اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک کریں شکریہ شکریہ